دی انفو ٹیچر کے موجزہ سامین میں ہزین اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم موجزہ سامین پاکستان اور افغانستان کی سرحد ڈیورنٹ لائن کہلاتی ہے جو کہ دو ہزار کلومیٹر سے بھی زائد پر مشتمل ہے اتنی بڑی سرحد پر غیر قانونی نکلو حمل اور دہشت گردوں کے پاکستان میں داہلے کو روکنا نممکن نظر آتا ہے اسی مسئلے کے حل کے لیے پاک فوج نے ڈیورنٹ لائن پر بار لگانے کا کام شروع کر رکھا ہے جو کہ کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن پاک افغان سرحد پر پاک فوج کی جانب سے لگائے جانے والی بار بیق وقت انڈیا امریکہ اور افغانستان کے لیے سردرد بن رہی ہے کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن قائم ہو سکے انڈیا اور امریکہ کے مقاصد تباہ ہو کر رہ جاتے ہیں اگر پاکستان اس بار کو کمپلیٹ کر لیتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاک افغان سرحد پر لگائے جانوی بار پاکستان کے لیے کیسے فائدہ مند ہوگی اور اس سے انڈیا اور امریکہ کو مرچی کیوں لگ رہی ہے لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل دی انفو ٹیچر کو سبسکرائب کرنا مات پولیے گا اور ساتھ ہی ساتھ گنٹی کا بٹن کو بھی دبا دیجئے اس گنٹی کا بٹن کو دبانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے سب سے پہلے آپ کو ملے گی تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں بلا شبہ اس وقت پاک فوج کی جانب سے لگائے جانوی بار امریکہ انڈیا اور افغانستان کے لیے سردد بن رہی ہے پاکستان کا متنازد سابق صفیر حسین حکانی نے چند دن پہلے ایک مضمون لکھا جس میں پاک فوج کی دیورن لائن پر لگائے جانوی بار کو دیوار برلن سے تشبیح دی جس نے جرمنی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا حسین حکانی کے بارے میں یقین کیا جاتا ہے کہ وہ سی آئی اے کی ہدایت پر کام کرتا ہے اور اس کا مذکورہ مضمون دراصل دیورن لائن پر لگائے جانوی بار کے بارے میں امریکی موقف ظاہر کرتا ہے اس بار پر مذکورہ ممالک کے علاوہ پاکستان کی کوم پرس جماعتوں اے این پی اچکزئی کے علاوہ فضل الرحمن کو بھی اتراز ہے اس کا انکشاف کچھ دن پہلے حامد میر نے اپنے پرگرام میں کیا در حقیقت فضل الرحمن کے فٹا کو کے پی کے میں شامل ہونے سے روکنے کی کوشش اس کے پاک افغان سرحد پر لگائے جانوی بار کو روکنے کی ہی کوشش ہے جس کا وہ اعلان یا اطراف نہیں کر سکتا اس بار پر اتراز کی وجہ تین چیزیں ہیں جن کے راستے کی یہ دیوار بن رہی ہے نمبر ایک دہشتگردوں کی نکلو حمل موضہ سامین یہ بار کمپلیٹ ہو جانے کے بعد افغانستان سے پاکستان دہشتگرد بیٹھنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا جس کے بعد پاک فوج کے لیے احسان ہوگا کہ رد الفساد میں جن جن دہشتگرد ردوں کے بڑے بڑے سہولتکاروں کے گرد گھیرہ تنگ ہو چکا ہے اگر امریکہ کا اصل نشانہ پاکستان ہے تو امریکہ کی سترہ سال کی محنت اور ہزاروں ارب ڈالر کا سرمایہ ضائع ہو جائے گا نیز سی پیک بھی مکمل طور پر محفوظ ہو جائے گا نمبر دو افیون کی کاشت افغانستان دنیا کی پچتر فیصد افیون پیدا کرتا ہے جس کا نوے فیصد امریکہ جاتا ہے جسے ہیرون میں تبدیل کر کے امریکن پہ یہ سالانہ 80 ارب ڈالر کماتی ہے حیال رہے کہ پاکستان کا کل کرزہ 83 ارب ڈالر ہے پاکستان کے رستے ہونے والی افیون کی یہ نکل و حمل متاثر ہوگی افغانیوں کی وطن واپسی بار لگنے کے بعد افغانستان بیجے جانے والے افغانیوں کے چور راستوں سے واپس آنے کا امکان ہتم ہو جائے گا یاد رہے کہ پاکستان میں مقیم 60 لاکھ افغانیوں کو انڈیا اور ان کی پشت پر امریکہ اپنا اساسہ حیال کرتا ہے اسی لیے امریکہ نے پاک فوج سے پاک افغان سرحاد کی نکرانی کے لیے دیے جانے والے ہیلیکیپٹرز بھی واپس لے لیے ہیں افغانستان کا انحصار پاکستان پر کم کرنے کے لیے پاکستان سے برستہ واگا انڈیا کو افغانستان تک رسائد دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور امریکہ اور انڈیا کے اس مشترکہ مطالبے کی حمایت میں اٹھنے والی سب سے طاقتور آواز مسلم نکنون کے غیر اعلانیت اور جمعان جاوید خاشمی کی ہے انڈیا نے پہلی بار برستہ چاہ بہار گیارہ لاکھ ٹن گندم افغانستان بھیجی ہے اس سلسلے میں افغانستان ایران اور انڈیا کے سفارتکاروں کے درمیان باقاعدہ کانفرنس کال ہوئی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی وزارت خارجہ لندن میں بیٹھ کر نواز شریف کو بجانے کی راہیں ڈونڈ رہی تھی اچانک پاکستان کے سپہ سالار جنرل باجوانے ایرانی سفیر سے حصوصی ملاقات کی اشرف گنی نے انڈیا میں بیٹھ کر بڑک ماری ہے کہ اگر انڈیا کو پاکستان نے راستہ نہ دیا تو ہم پاکستان کا وستی اشائی ریاستوں سے رابطہ کار دیں گے یہ ایک ایسی شخص کی بڑک ہے جس کا قابل پر بھی کنٹول نہیں ہے باقی افغانستان میں یہود نکلو حرکت نہیں کر سکتے تو کسی اور کا راستہ کیا رکھیں گے آج کی ویڈیو کو بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ اس بار کو افغانستان پاکستان سرحد پر لگانے کے حق میں ہیں یا نہیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا حیال رکھئے گا اللہ حافظ